مرشکہ دوستو اسے ہم بات کر رہے تھے میڈن پنجاب مہمگی کسان کی آتم نرورتاگی اور کسان کی جو کمائی ہے وہ کیسے بڑھائی جا سکے تو ہم نے جیسے دن کی شروعات چائے سے ہوتی ہے تو ہم نے بھی اپنا جو یہ لیکچر ہے چائے سے شروع کر رہے ہیں کہ کیسے چائے سے جو کسان کمائی جو کر سکتا ہے تو چائے میں تین چیزیں تو لاجمی ڈلتی ہیں چائے پتی میٹھا اور دودھ تو تینوں سے کسان کمائی کرتے ہیں سیدھے یا انڈریکٹ وے سے چائے پتی سے چائے والے کر رہے ہیں دودھ سے دودھ والے کر رہے ہیں میٹھا چینی بنا کے چاہے وہ مل سے ہو کے آتی ہے یہ آپ گڑھ شکر دے تو ہم بات کر رہے تھے گڑھ شکر کی جو گنے سے تیار ہوتا ہے تو وہ تو سبھی کسان بڑے سانی سے کر سکتے ہیں سدھیوں سے چلتا آ رہا تھا وہ مل جو ہے وہ بہت دیر بعد ہون میں آئی ہیں تو ابھی اگر کسان نے پروسیسنگ یونٹ لگانا ہے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کیسے خرچے کم کر کے پیداوار بڑھا کے یاریٹ اچھا لے کے کسان کمائی بڑھا سکتے ہیں کھیت میں سے ہی اور کمائی چاہیے تو پروسیسنگ میں کیسے آ سکتے ہیں تو یہ سکینڈری لیول کی پروسیسنگ ہے جو گنے سے رس نکالنا ہے اس کی جو فصل کی روپ رکھا جیسے چینج ہو جاتی ہے تو یہ سیکنڈ لیول کی پروسیسنگ ہے تو وہ مچین لگانے کے لیے کسان کو فنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں تو فنڈ کان سے آئیں گے کیونکہ کسان کو اگر کچھ سیوگ ملتا ہے جیسے انڈسٹری کو ملتا ہے ویسا چیز جو سرکار سے ملے تو کسان اس کی طرف جو ہے اکرشد ہوں گے تو اس میں جو سب سے پہلا فنڈ ہے یہ ڈسٹرک انویشن فنڈ ہے ڈیای ایف شورٹ میں بول دیتے ہیں یہ جو ہے یہ سو پرسنڈ گرانٹ این ایڈ ملے یہ گرانٹ ہے کوئی سچیڈی نہیں ہے اس میں شروع میں دس پرسنڈ جو ہے وہ کسان کو دینا پڑتا ہے اور نبے پرسنڈ ہے وہ کسان کو مل جاتا ہے لیکن یہ فنڈ جو ہے کسی اکیلے کسان کو نہیں ملتا ہے یہ سیل فیل گروپ جو اگر کسان کا ہے اس کو ملے گا تو شروع میں دس پرسنڈ آپ کو ڈیپاؤزٹ کرنا ہے مال لو دو لاکھ آپ کا پروجیکٹ کی کاؤسٹ ہے تو بیس یار آپ کو جمع کروانا پڑے گا اور باقی کے نبے پرسنڈ ایک لاکس یار آپ کو مل جائیں گے تو وہ مچینری آپ خرید سکتے ہو اور ایک سال بعد آپ اس کی یوٹلائیشن دکھا کے جو دس پرسنڈ ہے وہ بھی کسان کو واپس ملتا ہے تو دو ہیار گیارہ میں میں نے اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ہشیارپور پنجاب میں ان کو فنڈ لکھ کے دیئے تھے تو چودہ جو سیل فیل گروپ تھے ان کو یہ جو مشین ہے گوڑ شکر بنانی والی ملی تھی بی سی آر دو لاکھ کے قریب ملا تھا بی سی آر انہوں نے جمع کروایا تھا ایک لاکھت سی آر مل گئے تھے ایک سال بعد ان کو بی سی آر جو ہے وہ بھی باپس مل گیا تو یہ ڈیسٹک انویشن فنڈ جو ہے یہ چالیس لاکھ ابھی اس کی ویلیو ہو گئی ہے یہ سالانہ نلتے ہیں اور یہ جو ہے انٹائیڈ فنڈ ہر سال ہر جلے کو چالیس لاکھ ملنے ہی ملنے انٹائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فنڈ کسی خاص سکیم کے لئے نہیں ہے یہ ایک گیپ فنڈ ہوتے ہیں گیپ فنڈ کا انٹائیڈ کا مطلب ہے کہ مان لیجئے آپ کا کوئی اور سکیم چل رہی ہے ابھی جیسے ہم نے سیکنڈ سکیم پی ایم ایم سکیم لکھی ہے کہ جو فنڈ آئے تھے اس میں کچھ کمی آگی ہے کچھ ہلکا اور چاہیے ہے اس میں پورا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو چیز پہلے ہم سوچ نہیں پائے نردھاریت نہیں گربائے لیکن اس چیز جیرورت ہے تو اس میں یہ گیپ فنڈ جو ہے ایڈ ہو جاتے ہیں ماللو دو لاک تین لاک چاہیے تو اس میں سے فنڈ نکال اس میں ڈالے جا سکتے ہیں تو یہ فنڈ صرف کھیتی کے لئے نہیں ہوتے ہیں یہ پورے جلے میں کوئی بھی کام ہو ماللی یہ کہ ان کو کچھ ٹیسٹ ایک چاہیے ہوں گے کوئی ایسی منسی بیلٹی میں ان کو کچھ چاہیے ہوگا کہیں بھی کسی بھی جو سرکاری سکیمیں اور لگ لگ چل رہی ہیں تو اس میں جو فنڈ کم پڑ جاتے ہیں تو ان فنڈ سے ہم اس سکیم کو آگے چلا سکتے ہیں تو ہم نے اشیارپور میں دو حیار گیرہ بھارہ میں چودہ تھے جال چاہیے تھے چاہیے چاہیے ایک سیل فیل گروپ کنڈی مونگ فلی مونگ فلی مونگ ملی ایک سیل فیل سکیم بنانے کی ہر سال ملتے تو اگر دو لاکھ ہم مان چاہیے اگر پانچ ملتے دی جاتی ہیں تو دس لاکھ اس کا خرچہ آئے گا تو ہر جلے میں پانچ لگ جائیں گی تو آپ سوچئے کی کتنا بڑا اگر پنجاب کی بات کریں تو ایک سو پندرہ بن جاتے ہیں ہر سال ایک سو پندرہ جو کسان ہیں جو سیل فیل گروپ ہیں ان کو گھر شکر کی مشین جو ہے وہ مل سکتی ہے تو یہ ایک سکیم ہے جس کے لیے ہنڈر پرشنڈ یہ جو جلے کے ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں ان پر نرپر کرتا ہے وہ سب ہی ڈپارٹمنٹ کو چٹھیں بھی بیجتے ہیں چاہے اگری کلچے ڈپارٹمنٹ ہو اگری کلچے ڈپارٹمنٹ ہو اگری کلچے ڈپارٹمنٹ ہو تیس پہنتیس ڈپارٹمنٹ ہو اگری کلچر لیٹیڈ ہی ہیں اور باقی کی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہاں بے بی ہم نے دو شہرپر میں جتنے میں نے پروجیکٹ سب کچھ لکھا تھا ہنڈر پرسنڈ اپروو ہو گیا تھا دوہیر گیرہ میں تو آپ بھی اپنے ڈسٹرک میں بات کر سکتے ہیں ڈی سی سے آپ ڈی سی صاحب سے مل سکتے ہیں اپنے اگری کلچے ڈپارٹمنٹ میں بات کر سکتے ہیں اے ڈی سی ڈی ڈی ویلومنٹ سے بات کر سکتے ہیں تو یہ ایک سکیم ہے اور اس کے بعد یہ پی ایم ایف میں اس کیم تو سب نے شروع ہوگا سنا ہوگا اب اس میں جو ون ڈسٹرک ون پڑکٹ ایک جلا ایک اتھپاد یہ دونوں مکس ہو گئے ہیں ملو یہ مرج ہو گئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 35% سبسیڈی ملتی ہے تو اس کی لیمٹ تین کروڑ کے آسپاس کہ وہاں تک پروجیکٹ لگایا جا سکتا ہے تو اس میں آپ کو 35% سبسیڈی مل جائے گی تو یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو اسی سکیم میں جیسے میں آپ ہیرے ویڈیو بھی بتایا تھا کہ ہشارپورگی سب سے جو کامیاب سسائیٹی ہے فیپرو فارم پروڈیس پرموشن سسائیٹی ایک یونٹ ان کو ملا ہے اور انویٹیو فارمر ایسوسیشن کے کسان جو ہے پرنسپل تر سیم سنگھ جی ایک یونٹ ان کو ملا ہے تو ہو سکتا ہے اور بھی کسانوں کو یہ ملا ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے پنجاب اگری کلچین یونیورسٹی کی طرف سے اس کا پورا پرچار بھی کیا جاتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور یونیورسٹی کی طرف سے ٹریننگ جو ہے وہ سپیشل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے نہ کہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ جہاں جہاں پہ یہ یونٹ لگے ہیں وہاں جا کے ٹریننگ دی جاتی ہے تو پینتیس پرسن سبسیڈی آپ کو اس میں بھی مل سکتی ہے یونٹ کا سائز آپ ڈپارٹمنٹ میں بات کر کے یونیورسٹی میں بات کر کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ دوسری سکیم ہے ابھی پی ایم ایف ایم ہی میں چل لئی ہے اوڈی اوپی جو ہے جو ور ڈسٹک ورن پرڈیگریوز میں اس کو مکس کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد آتا ہے ای آئی ای ایف سکیم یہ ہے اگری کلچر انفرسٹرکچر فنڈ تو اس میں کیا ہے کہ جیسے یہ اوپر ڈسٹک انویشن فانڈ سکیم تھی تو اس میں دس پرسنٹ جو ہے وہ کسان کا حصہ ہے تو کسان کو ٹوٹل جو پروجیکٹ کاؤسٹ ہے اس کا دس پرسنٹ دینا ہے 35% اس پہ سبسیڈی ہے تو ٹوٹل جو ہے آپ کا باقی بچہ جو 55% ہے وہ لون لینا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس میں اگر آپ کسی دوسری سکیم کو ایڈ کر لو اس میں کوئی سبسیڈی ہے مان لیجئے یہی سبسیڈی یہاں پہ 35% آپ کو اوڈی اوپی میں مل لی گیا تو یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی مظلو یہ اس میں سے مائنس ہو جائے گی تو آپ کا بچہ صرف 20% تو 20% جو ہے آپ کو صرف لون لینا پڑے گا باقی جو ہے 10% آپ کو کسان کو اپنے جیب سے ڈالنا پڑے گا اور 20% آپ کو لون لینا پڑے گا 35% سبسیڈی اے اے ایف سے مل جائے گی اور 35% سبسیڈی جو ہے وہ پی ای 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 سکیم سے مل جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی سکیم سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی ہے تو پنجاب میں بھی شاید پانچ یار کروڑ سے اوپر ابھی پرجیکٹو ہیں وہ کمپلیٹ بھی شاید کیے جا چکے ہیں جو اپنے ریپورٹ میں ادھیکاریوں سے سونا ہے تو یہ تین میجر سکیم ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سکیمز ہو سکتی ہیں آپ جو ہے اپنے اگری کلچر دپارٹمنٹ میں بات کیجئے جو اے ڈی سی ڈیولیمنٹ سے بات کیجئے بیڈیو سے بات کیجئے کیا کیا سکیم جو ہے ابھی چل رہی ہیں یونیورسٹی میں بھی آپ پتا کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ بی آر جی ایف سکیم تھی بیک ورڈ ریجن گرانٹ فنڈ یہ جو سکیم ہے یہ جیسے بیک ورڈ جلے ہوتا ہے تو پنجاب میں ہشیارپور بیک ورڈ جلے میں آتا ہے تو یہ بھی دو ہیار بارہ میں میں نے پروجیکٹ گیارہ میں میں نے اگری کلچر دپارٹمنٹ کے لیے پروجیکٹ لے گئے تھے تو اس میں یہ بھی ہنڈر پرسنٹ گرانٹ ہے تو اس میں ہم نے ایک یئرلی اس میں جیسے الگ لگ ڈسٹک جو تھے ڈسٹک کے الگ لگ بلوک تھے وہاں پہ ملٹیپل پرسنٹ یونٹ جو ہے وہ لگائے تھے ملٹیپل پرسنٹ کے کہ ہر طرح کی پرسنٹ اس میں ہوگی جیسے فیپرو کا یونٹ چل رہا ہے ساتھ میں ہم نے اس میں رکھا تھا کہ ہر بلوک میں دس جو ہے دس یونٹ جو ہے وہ گوڑ شکر بنانے کے لگائے گئے تو جو بھی اکشر اس میں لکھا تھا سارے کا سارا جو ہے وہ ایز ایز سارا ابرو ہو گیا تھا لیکن ایک ہی پروجیکٹ اس میں ابھی تک لگ پایا ہے جو تلوڑا میں جو کیپرو نام سے سوسائٹی ہے ابھی وہ اپیو ہی بن گئی ہے تو اس میں جو کمی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بی آر جی ایف سکیم ہے یا آپ کی ڈی آئی ایف سکیم ہے کہ کسانوں کو اکٹھے ہو کے کام کرنا پڑے گا تو بی آر جی ایف سکیم ہنڈر پرسنٹ جو اس کا قریبا ساڑھے اکیس کروڑ کا تھا ساڑھے اکیس کے ساڑھے اکیس کروڑ میں سے ستر لاکھ لگے تو آپ مانگی بیس ساڑھے بیس کروڑ کے قریب یا بیس کروڑ کے قریب جو ہے فنڈ ایسے ہی پڑے رہ گئے واپس سے لے گئے سرکار کے پاس کیونکہ یہ سوسائٹیوں کو مل جائے تھے جیسے فیپرو سوسائٹی ہے تو ان کو ملا وہاں پہ راشتریہ ساموکاشیوزنہ میں ایسے ہی سبھی بلوک میں جو اگر کسان سوسائٹیاں بنا لیتے تو ان کو یہ فنڈ مل سکتے تھے تو فنڈ جو ہے ان کی کمی نہیں ہے سکیم جو ہے اس کی کمی نہیں ہے کہیں نے کہیں جو کمی ہے وہ کسان کے لیول پہ ہے آپ آفیسرز کو تو ہم بول دیتے ہیں لیکن سب کچھ بتا جاتا ہے کسانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا کسانوں کو جو ہے سوسائٹیاں بنانے پڑیں گی ایف پیو بنانے پڑیں گی تو لاسٹ میں میں ایف پیو کا بھی آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایف پیو بناتے ہو تو ایف پیو میں ایک میمبر جو ہے اس کا میکسیم دو ہیار کا شیئر اس ہے اسے میمبرشپ نہیں ہوتی شیئر ہوتا ہے تو آپ کے تین سو میمبر کی کنڈیشن ہے کہ تب ہی آپ کو فنڈ بلیں گے تو یہ چھ لاک بن جاتا ہے تو چھ لاک تو آپ کا ہی کٹھا ہو گیا اس میں جتنا آپ کا کٹھا ہویا اس میں اتنا ہی جو ہے وہ سرکار آپ کو ڈال کے فنڈ دے رہی گی تو آپ تین سو میمبر ہیں تو آپ ہر پچاس میمبر پہ سو میمبر پہ ایک یونٹ لگا سکتے ہیں دو لاکھ اگر کوسٹ ہے تو اتنا تو سرکار ساتھ میں ہی جتنا آپ کا حصہ ہے اتنا ہی سرکار ڈال دے گی بارہ لاکھ ہو گا ہے تو شیئر یونٹ تو آپ کے بڑے رانت سے کی پچاس کسانوں کے پیچے آپ گنے کے جو ہے گڑ بن گڑ شکر بنانے کے چھے یونٹ جہاں وہ لگا سکتے ہیں تو اس کا لگ سے بتائیں گے کہ یہ کیسے یہ ملتے ہیں یہ شیئر لاکھ ہیں یہ ٹوٹل جو ہے پندرہ لاکھ تک مل سکتے ہیں تو آپ کو ہی کٹھے ہونا ہے کٹھے ہو کے سوسائٹیاں بنانی ہے سیلف ایلپ گروپ بنانے ہے جب کافی کسانے کٹھے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ایپیو کے راستے پہ چلنا ہے کیونکہ ایپیو میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں اس میں ٹائم باؤنڈ ٹارگٹ ہیں تو اسی لئے ہم کسانوں کو پہلے سوسائٹی بنائیں سیلف ایلپ گروپ بنائیں آپس میں کام کرنا سیکھیں کبھی پنجاب کا کلچر نہیں ہے اکٹھے کام کرنے کا تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے پر یہ حقیقت ہے تو اس طریقے سے یہ ساری سکیمیں ہیں اور بھی سکیمیں ہوں گی اور بھی آ سکتی ہیں آگے تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو سوسائٹیاں بنانی ہیں سیلف ایلپ گروپ بنانے ہیں یا پھر ایف پیو بنانے ہیں اکٹھے ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی آفیسر جو ہے وہ بھی آپ کا سیئوگ کریں گے آپ کو ان سکیموں کا لاب ملے گا تو اس کے لئے کوئی بھی آپ کو جانگاری چاہیے اس کے پیپر تیار کرنے ہیں ہم فری آف کاؤسٹ وہ سبیدہ دیتے ہیں آپ کو سمپر کر سکتے ہیں تو اپنی سوسائٹی اپنے بلوک میں جرور بنائیے اپنے جلے میں جرور بنائیے اور ان سکیموں کا لاب لیجئے دھنے والا